دیکھ ایک طرف پوری دنیا جو ہے پاکستان کی بھکمری اور لاچاری کو دیکھ کر پریشان ہے تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے حکمران اب بھی ایک دوسرے سے لڑنے اور دیش کو لوٹنے کے لیے نئے نئے طریقوں کو اضیاد کر رہے ہیں ہر روز پاکستان سے آ رہی خبریں بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی آمی اور آئیس آئی جلد کچھ نیا کھیل کرنے والی ہے اور پھر سے اپنے کسی نئے پیادے کو سطح میں بیٹھانے کی تیاری میں لگا تارجوٹی ہوئی ہے دیش کی راجنیتی ہو یا پھر قانون دوستہ سب کچھ پاکستان کی سینہ اور آئیس آئی کے اشاروں پر ہی چل رہی ہے عدی آزم کے بعد پاکستان کی ترقی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے وہ عمران خان عمران خان کی پاٹی تحریک انصاف کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کو صرف عمران خان سمار سکتے ہیں لیکن پاکستان چناب آئیوگ نے اوماننا کے ایک معاملے میں عمران خان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا ہے جس کے وجہ سے عمران خان جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچ سکتے ہیں وہیں عمران نے شہباد شریف سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں راجنیتی کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں اب ان کی کوشش ہے کسی طرح عمران خان کو میچ سے ڈسکولیفائی کیا جائے کہ یہ کھیل لینا اس کو کسی طرح نہ ہیل کیا جائے اس کو پر کیسز کرو ہر قسم کے محرم پر کیسز کیے پاکستان کے چناؤ آیوگ نے عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے نیتا آسد عمر اور فوات چودری کے خلاف بھی زمانتی وارنٹ جاری کیا ہے چناؤ آیوگ کے سپیسلے پر پی ٹی آئی نیتا بھڑک اٹھے ہزاروں لکھوں کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بائی کا لاج رہنا ہوتا نہیں پہنچہ دیکھیں ہمیں اس بات کم بخور ہے کہ ہمارا لیڈر نہ بھاگتا ہے اور نہ خبراتا ہے نہ نونگلی کے دواز شریف کی طرح جب بھی جب پھوڑا سا سخت وقت آئے تو مجھ سے پھاگتا ہے جس طرح سے عمران خان صاحب نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا انشاءاللہ یہ قوم بھی کبھی عمران خان کو مایوس نہیں کرے گی اور ہر بار جب جب انہوں سے کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی امپورٹڈ حکومت نے پوری قوم فیملیز بچے بزرگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے بتا دے کہ عمران خان نے اگست دو ہسار بائیس اسلام آباد میں ایک ریلی کے دوران ایک مہلہ جز کے خلاف ویوادت ٹرپ پڑے کی تھی اس کے ساتھ ہی عمران نے آلہ پولوس آدھکاریوں چناب آئیوک کے خلاف بھی بیان دیا تھا لیکن شہوار شریف سرکار کے خلاف مورچہ کھولنے والے عمران پیچھے ہٹنے کے لیے سیار نہیں چناب آئیوک کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نیتا آسد عمر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا چناب آئیوک کا زمانتی وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا اپمان ہے ماملے کی تاریخ ستر جنوری کو کر دی گئی جو نیموں کے خلاف ہے یہ چناب آئیوک کے سدستیوں کا ایک اور پکشتہ پورن فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ میں اوماننا کا ماملہ دائر کریں گے جہاں ایک طرف پاکستان کے عوام دانے دانے کو ترس رہی ہے وہیں شہوار شہوار ترکار اور موکھے بیباکشیدل تحریک انصاف کے نیتا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں جھٹے ہیں ایسی میں سوال ہے کہ کیا عوام ان سیاست دانوں کے عیش و آرام کے لیے لائن میں لگ کر صرف ووٹ دینے کے لیے ہیں بیورو رپورٹ گوڈ نیوز کیجر